سامین موتروں کو تشریف رکھیں چار پانچ شبائن المعظم کی درمیانی شب امام بارگاہ بابا بھٹا چک ملوک میں ایک جشن پاک آئین اکاد ہو رہا ہے جس سے کتاب فرمارے ہیں مولانا مظر حسین مشدی زاکرہ الیبیت عمران قادم بجلی زاکرہ الیبیت مدسر پدراری زاکرہ الیبیت حسنین عباس گاہی چار پانچ شبائن المعظم کی درمیانی شب امام بارگاہ بابا بھٹا چک ملوک انشاءاللہ بارہ تیرہ شبائن المعظم کو دن دو بجے امام بارگاہ جاگیر علی اکبر ڈھوک فروز چکوان میں ایک جشن پاک آئین اکاد ہو رہا ہے جس سے کتاب فرمارے ہیں زاکرہ الیبیت شف قدرہ شف قدرہ لاہور زاکرہ الیبیت نجب قباس بوسال زاکرہ الیبیت زین الویبی چکری راولپنڈی اور بہت سے علماء زاکری نے بارہ تیرہ شبائن دن دو بجے سے لے کے رات دے تک جیشن جاری رہے گا بارہ تیرہ شبائن کی رات کو انشاءاللہ چک ملوک میں بھی کتشن پاک آئین اکاد ہو رہے جس سے ملک کے نام و علماء زاکری کتاب فرمائیں گے تیرہ سوکرہ الیبیت غفر قومتہ بکچان سلانہ مجل سے ازا خادم شبیر زلدنہ لیاکت پلی کے زیرے اے تمام مجل سے ازا کا انکاد دھوک بودل شاہ میں ہوگا جس کے کتاب فرمائیں زاکریہ الیبیت فقط عباس بخاری جاول پنڈی سگیت محمد علی گردیزی ملتان چودی عسکر عباس بخاری کلام سگیت امیر رسول قادمی چک ملوک سگیت شمسن عباس قادمی بریامال جو بھی آپ سے مخاطب ہونے لگے ہیں زاکریہ الیبیت ندیم عباس بلوچ علی عباس بلوچ اس کے علاوہ اور بہت سے ارماؤ زاکرین ہیں تیران سفر الانزفر دھوک بودل شاہ چکوان انشاءاللہ ولی رسول کی پاک بارگاہ میں اب زینت افروز ہو رہے ہیں دبستان فاطمیہ کے باوست ورواق دار مولم انگلی پہ گلستان زہرہ تفسیر ناتک قرآن کے بے مصر کاری دلیل آہو بقا واجب الاترام مخدوم زادہ جناب سید شمسن عباس تازمی آفریامال میں ان سے مرتمیس ہوں کہ نونک افراد ممبر ہو کر اپنے اباؤ اجداد کی تمجید کرتے ہوئے مومنین کے ازہان و قلوب کو مودد عشق علی سے مصطفید فرمائیں علی کے بود میں ایسا نصیب پھوٹ گیا چار لائنے اور ممبر وارثانے ممبر کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی کے بود میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامنے اقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کوئی خلالی کیسے ہو علم کو دیکھ کر رحمان الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نسل اہدنا السراط والمستقیم سراط واللذینا نعند علیہم غیر المغضوب علیہم اہدنا السراط والمستقیم اہدنا السراط والمستقیم تمام دے مرعومین دے درجات بلند فرماؤں قبر دے مراحے اللہ سان فرماؤں قبر دے آن دہریا جنور اتا فرماؤں مسجدہ اور امام مرگہ منانے جنہ جنہ بجانی مالی حصہ پائے انہ دی توفیقات اضافہ فرماؤں میرے مالک تمام نیا گھرہ دے اپنی رحمتہ نرزول فرماؤں حج و زیارات تو مشرف فرماؤں سچا شیان علی علیہ السلام بنان دی توفیق اطاف فرماؤں میرے مالک بالخصوص میرے مہترم میرے بھائی بشارت صاحب تھے ہیں بیٹے نوز زندگی علی اولاد نرین آتا فرماؤں میرے مالک جدنے مومنین مومنات جنہ نیجھولیاں خالی تمام نیجھولیاں آباد تمام نوز صحت و سلامتی اطاف فرماؤں تمام درز کی کشادگی اطاف فرماؤں یا رب الحسین علیہ السلام محق حسین علیہ السلام عشق شادرال حسین علیہ السلام بزہور الحجت قائم علیہ السلام صلوات بندے زیادہ ہیں درود پاک تھی آواز تھوڑی ہے باواز بلن صلوات اللہ محمد میں اپنے مہمان بھائی جان اجازہ ٹائم دے سی میں گھر تبندہ تبل کے مزوان باواز بلن صلوات تھی کو جھوڑی ہے باواز بلن صلوات اللہ محمد 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 ایک جملہ فضیلت ایک جملہ مصیبت میں بہت جلدی باواز بات جان مالکی کائنات اپنی لارہ پتا پہ ترشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعطل حکمت مئی شاہ وعواز بلن صلوات مالکی کائنات فرما رہے ہیں اللہ ہر بندے نے حکمت عطا نہیں ہر بندے نے تصریف ایک حکمت ہے ہی نہیں ہر بندے اللہ چاندے انہیں کی حکمت عطا کریں یعطل حکمت مئی شاہ اللہ جس نو چاندہ اس میں حکمت عطا کر چھو بہت مہربانی بہت نوازش جس نو مالک چاندہ اس میں حکمت عطا کر چھو اگلی آیت مبارکہ ستو زیادہ بلان وما یعطل حکمت افقاد اوٹی خیر مالک تمہارے جس نو اللہ حکمت عطا کر چھوڑے جس تے نصیب ایک حکمت آ جائے جس تے اللہ راضی ہو جائے اللہ اس نے حکمت عطا کر چھوڑے پھر اس نے کوئی عام چاہے نہیں لدی بلکہ اللہ نے اس نے خیر کثیر عطا فرمائے خیر کثیر لفظ خیر تو سارے بار کسیر سنیدے پھر اس قواز دے اللہ حی اللہ خیر عمل یہ قوم شیعہ واقع نہیں تے پھر اٹھار رجل جناب یاد راجب سارے جناب سلمان فرض یہ ہے حی اللہ خیر عمل بے شک سارے عمل بہت بڑے عمل اگر نماز قبول ہے سارے عمل قبول روزہ بہت بڑا عمل رگات بہت بڑے عمال لیکن ولایت امیر المومنین سارے تو افضل عمل ہے افضل امیر فرما رہا ہے اللہ خیر عطا کرتا خیر کس نوں جس نوں اللہ نے حکمت عطا کرتا کیونکہ اللہ آپ ہے حکیم اس حکیم نے اس قائنات واسط ایک حسن حکیم بڑھا کے بھیجیا کیسا حکیم مالک پہ فرما اللہ اللہ علی المومنین اللہ نے مومنین بہت بڑا انسان کھر احسن ادھ بحصفیم رسول من انفس ہم یطلو علی بھائیات ہی و یذکی ہم و یعلم ہم الكتاب وال حکم مالک پہ فرما اللہ مومنہ نے بہت بڑا احسان کیتا جو اللہ نے مومنہ بیچوں رسول بیجیا اسی مومن کی مسلمان کس طرح ہوئے مالک تی وحدانیت اقرار کی محمد مصطفی رسالت اقرار کی اسی سارے مسلمان سید المرسلین دے دنیت تشریف لے آن تو بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے پھر آپ فیصلہ کر کہیے ٹھوڑی یہ مومن کڑیان جنہ مومنہ بیچ اللہ رسول بھیجے آئے کوئی ایسے مومن بیان جنہ بیچ اللہ رسول بھیجے پھر مننا پوسی جیڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے وہ اور مسلمان ہیں جن کے گھروں میں نبی آ جائیں وہ پہلے سے مسلمان ہیں کی تک پہلے کہو اذ بعف فی ہم رسول من انفص انہ بج انہائی بج رسول بج وہ رسول کر دے گئے نہیں یطلو علی آیات اللہ دی آیات تلاوت کر کر وی ذک تذکیہ کر پاک کر کر وی علم ہم الكتاب ول حکم اور کتاب اور حکمت علم عطا کر دے پتہ چلے اس حکیم نے کائنات تباس دکھستی نو حکیم بنا کے بھیجیا اس حکیم نو محمد مصطفیٰ بندے کسی نو حکمت ملے نہیں سکتی جب تک محمد مصطفیٰ دکل منا پڑ اس وقت تک حکمت ملے نہیں سکتی جب پھر اس حکیم میں اپنا ایک دروازہ دے توجہ ہے اس دروازے کے جیڑا حکمت مل سی جیڑا دروازے دے خیرات مل سی خیرات کس مل سی جیڑا دروازے دے سی سار محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھنا لیا ساری نماز سارے نیت پرنے سارے سارے نمضان مبارک رکھنے کبلہ سارے دکا بھائی توجہ ہے سارے ایک موسم مہین اور سارے مل جس حکمت مل 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 اس حکیم نے حکیم بنا کے بیجیا اس حکمت لینا چانے حکمت طلب گار حکمت دوستے آئے تو سارے حکمت عطا فرماؤ کسے شیعہ لی کتاب نہیں سارے بھائی یا بڑی موت بر کتاب مشکات شریف تیسری جرد باب منع کب علی نبی اندل سلطان پر فرمی دیں انا تار حکمت و علی یون باب ہا میں حکمت دکھارا اس درواز باتا چلے حکمت مل سی جڑا درواز دے ملنی کتو سید المسلم سید المسلم دے درواز دا نام ہے میرے مولا علی بن آکھ علی علی حکمت لے لے نا نا نیم حکیم علی گال ہو سکتی ہے جی اللہ دی بی حکمت ہے اس کو نہیں مل سکتی جی اللہ آتا اس سے بندے نصیب اچھ ہے کہ جیس دی مولا علی 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 درواز دے دے اگر آئیت پہلی کال قیام یہ اللہ جس نو چان دا اس نو حکمت اتا کر چھڑ دا اس حکمت نیر وست اپنے نبی نو بیجیا اس نبی پاک نے فرمایا میرا دروازہ علی ہے پتہ چلے چیڑا بندہ بھی میرے مولا علی دروازے تیارے اس دعونا اللہ پسند دو اگر لوگ میرے مولا علی علی اس لام حکمت دروازہ مانگے نہیں خدا دی علی بادشاہ دیا نو حد دیا بازار تی شراب دی دروازہ اللہ ددین لی بکا دو اس کوئی نبی انج نہیں رولے جو میں امیر المومنین دیا تھی اللہ ددین لی بکا دو اس نے کربلا دے میدان امیر المومنین دے پتر دا کفن کوئی نہیں دی دی چاہ بڑاؤ خدین مچے آئے آئے شہادت محسن امام آئے آئے شہادت محافظ امام آئے آئے جس بی بی شہادت اس نے اللہ دین بچایا شہادت میرے بھائی 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 بسم اللہ ایک جمعہ میرے بھائی 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 بسم اللہ ظاہر امام زمان علی السلام کربلا دیگر ریت چاہ کے غریب کربلا دیا زخمت پیاس دی اولے اولے بی فرمینے نہ مارو میں تصنیہ بھینا نو بھی لڑتی اوی نا اللہ لانت کرے سہل بن محف اس ملاعوں نے ایک آگ نیزہ مارے جڑے امام دی پس نہیں اچھ سکت اس ملاعوں نہیں یوں سین کڑ جو بہر آیا صاحب کتاب لیکن اس دے بعد امام دور نہیں سکت اتھ امام زمین تک اتھ نو قاتل بھی آیا اتھ امام مختصی دی بھی ملڑ آئے اٹھ قاتل آئے امام کی حال دیکھ واپس پر جڑے ناو قاتل آئے نا ملاؤ خنجر اپنے امام دی چار سال دی تھی ملاؤ جڑے دے حسین دی کیوں بلوائی کیا امام فرمیدن اوز اوک بھی لدی بلائی بھی نیا اپ پی آو نیا ملاؤ نا دے تو بھی جی دے یا میں بھی جا امام نے تس دی دی پیشانی دی بھو سو دی تس دی فرمیدن اور دکھو بھی آدھے گول لگی وان اور میری شہادت وقت قریب حکم امام آئی اوک کی بیبی نے باب دی جولی چھوڑی یہ میں باب دی جولی چھوڑ کے قدم ان خیام آلے پاس سے زخم باب آلے پاس لحظ مہمان باب آلے پاس مو آئی اے ترے جملے صرف ترے جملے پڑھنے ایک اسے ذاکر دے نہیں کس آلے دے نہیں کس مجھ تہی نہیں بلکہ ترے بین وقت امام دے اصحی امام میرے تو بیٹھے زیادت نحیت امام نے ترے جملے ان بین امام دے امام پہ فرمیدن بشمر جال سن علا صد شمر ملاؤں نے میرے غریب تاتھوں زخ بھی دا دے تص دا دے امی کر بلا دی گر ری تل دے وشمر جال سان علا صد ریک شمر ملاؤں امام دے سین دے بی اگلا امام پہ فرمیدن ومولی مصیف حل اس ملاؤں نے اپنا خنجار امام دی گردان تے پھر نبی اگلا ملاؤں کے وقابر دن حل شیبت کا بی دی اس ملاؤں نے نجاس امام دی تہری چائن امام فرمیدن وظالم امام میں سن نبی یا کوئی را امام تو نبی دن نواز علی دن پتر جی دن اس ملاؤں دن سی آئے میں جان دن تو نبی دن امام دی آواز پہ یا دی جی جی جان دن امام دن ایک لہذا رکھ مان جی وہ ہے ظالم میں کو کران دن اس تا قبال میں ڈا نان آگ گی ہے بی ہی کو نالے ہوندھے وکھرا رشتہ